موسیقی ہلو میرے کچن ماسٹر آج میں لے کر آئی ہوں کلتھی ڈال کا ریسپی تو چلیے دوستوں میں بتاتی ہوں کہ کلتھی کے ڈال کیسے بنایا جاتا ہے تو میں نے لیا ہے ڈھائی شگرام کلتھی کا ڈال میں اس کو بھنگو دی ہوں تو آپ جب بھی بنا رہے ہیں کلتھی کے ڈال تو بنانے سے چھ گھنٹے پہلے ڈال کو بھنگو دیجئے دیکھیں دوستوں ڈیریکٹ نہیں بھنگونا ہے پہلے ڈال کو چننا ہے اچھے سواس کرنا ہے اس کے بعد بھنگونا ہے کیونکہ آپ جس پانی میں ڈال کو بھنگوئے ہیں اس پانی کو پھیکنا نہیں ہے اسی پانی کے ساتھ آپ کو ڈال کو بوائل کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال جو ہے سہی سے پھول گیا ہے تو چلیے اسے کھوکر میں پلٹ دیتے ہیں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو دوستو ڈال میں آپ پانی بھرپور ماترہ میں ڈالیے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک ہلدی پاوڈر اب کوکر کو ڈھکن کو بند کر کے اور پھٹا پھٹ گیس کے طرح چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گیس پہ میں نے ڈال کو چڑھا دیا ہے تو دوستو کم سے کم چھے سیٹی لگانا ہے اب ہی میں ہائی فلم رکھی ہوں جب ایک سیٹی آئے گا اس کے بعد گیس کا فلم لو کر دوں گے دیکھئے دوستو فورن میں میں نے لیا ہے ہری مرچ ادرک لہسن ایک پیاج دو ٹماٹر دھنیا پتہ اب چلیے اس کو کٹ کر لیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ جو ہے یہ جو ہے لہسن ادرک اس کو دردنا کٹنا ہے آپ چاہے تو مکسی جار میں ڈال کر اس کا پیشت بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو دردرا میں نے کوٹ لیا ہے اب چلیے گیس کے طرف چلتے ہیں تو دیکھئے دال جو ہے تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کا ڈھکن ہٹا کر دیکھ لیتے ہیں کس صحیح سے پکا ہے کی نہیں تو دال صحیح سے پک گیا ہے تو آپ کلچی کے سہارے سے ڈال کو اچھے سے اسے ملائیے دیکھئے دوستو میں کیسے اس کو مکس کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال صحیح سے مکس ہو گیا تو گرما گرم ہی مکس کیجئے دوستو جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اسے گھومائیں گے کلچی کے سہارے سے تو نہیں مکس ہو پائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گیس پہ میں نے پین چڑھا دیا ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں سرسو کا تیل تو دوستو میں تڑکہ لگانے کے لیے پین چڑھائی ہوں تیل گرم ہو گیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کھڑا جیرہ تجھ پتہ ہری مرچ پیاج پیاج کو براؤن ہونے تک آپ کو پکانا ہے تو دوستو گیس کا فلم لو کر دیجئے اس کے بعد پیاج کو صحیح سے پکائیے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پیاج کا کلر چینج ہو گیا ہے تو جب آپ پیاج کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے بعد آپ ٹماتر کو ڈال دیجئے تو دیکھئے دوستو میں دو ٹماتر کٹ کی تھی میں ٹماتر کو اس میں ڈال دی ہوں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک دوستو ٹماتر ڈال کے اس کے بعد آپ نمک کو ڈال دیجئے کیونکہ ٹماتر جو ہے جلد پک جاتا ہے نمک ڈال لینے سے تو دھیان رکھیں دوستو نمک آپ ڈال میں ڈال لیں اس ہی ساب سے نمک ڈال لیے اب میں اسے ڈھک دے رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماتر جو ہے صحیح سے گل گیا ہے گرم مسالا اب ان سب کو بھون نا تو دوستو آپ اگر تیل کم ڈال لیں تو ایک چمیش یا دو چمیش پانی ڈال کر مسالے کو سہی سے بھون بھون پانیے پانیے تھوڑا سا لال مرچ پاوڈر اب ان سب کو پکانا ہے پانچ منٹ تک دیکھئے بیچ بیچ میں آپ چیک کر بھی سکتے رکھنے ہیں آپ کو جتنا گاڑھا رکھنا ہے اتنا رکھ ہے اب میں اس کے اوپر دھنیا پتا کر دے رہی ہوں اب ان سب کو سہی سے مکس کر کے دھگ دے رہی ہوں گیس کو آف کر دے رہی ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دال جو ہے میرا ریڈی ہے اگر میرا ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پہ پہلی بر آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میرا کلتھی کا دال کئیسا لگا تھینک ی بھولیو بھولیو ترجمة نانسي قنقر